اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سویڈ دولز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ونٹر سیزن کا بہت ہی زبردست فروک ڈزائن چار سے پانچ سال کی بچی کا یہ فروک ڈزائن تیار ہوگا بس آپ نے ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے انڈ پک دیکھنا ہے تاکہ اس فروک ڈزائن کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو سمجھ آسکے کیونکہ اس میں بہت ہی پیارا نیو سٹائل کا میں کولر تیار کروں گی باکس پلیٹ کے ساتھ یہ فروک تیار ہوگا ساری ڈیٹیل جانے سے پہلے جلدی سے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اسی طرح کے پیارے پیارے نیو ڈزائن کی ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ہی ملے گا اچھا جی یہاں پر میں نے سمپل سادہ ایک ہی کلر کا فیبرک لیا ہے جس کی میں نے لمبائی چڑھائی ساری میرمنٹ آپ کو دکھا دی ہے میری باتیں سننے کے ساتھ آپ ویڈیو کو گوڑ سے دیکھا بھی کریں اس کا سارا میرمنٹ دیکھا کریں تو یہاں پر جو مین فیبرک ہے جس کا ہم نے فروک تیار کرنا ہے یہ دیکھیں چیک فیبرک ہے اور ونٹر سیزن کا گرم فیبرک ہے ڈبل فولڈ کر کے اس کی جو چڑھائی ہے وہ اکیس انچ ہے تو چڑھائی ہم بعد میں نکالیں گے سب سے پہلے ہم نے توپ آڈ فروک کا نکالنا ہے جس کی لیندھ ہم نے دس انچ رکھنی ہے چار سے پانچ سال کی بچی کا یہ فروک ہے جس کا سارا میرمنٹ اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے تو دس انچ پر نشان لگا کر سیدھا میں نے کٹ کر لیا اب اسی فیبرک میں سے ہم نے سب سے پہلے توپ آڈ کی چڑھائی میرمنٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے توپ آڈ کی جو چڑھائی رکھنی ہے وہ پندرہ انچ رکھنی ہے ڈبل فولڈ فیبرک ہے فرنٹ اور بیک سارڈ کا پیس تو یہاں سے ہم نے پندرہ انچ پر نشان لگا ہے اسی میں سلائی کا مارجن ہم نے ایڈ کیا ہے تو پندرہ انچ پر نشان لگا کر سیدھا ہم کٹ کر دیں گے اور یہ جو باقی ایکسٹرہ پیس جو بچا یہ بہت کام آئے گا نیک میں نیک کے نیچے لگانے کے لیے بٹن تیک تیار کرنے کے لیے بہت سی چیزوں میں یہ کام آ جائے گا اب ٹوپ آٹ کو ہم نے پھر سے فولڈ کیا تو یہاں سے ہم نے نیک کا اور کندھے کا میرمنٹ کرنا ہے تو تیرے کا ہم نے نشان لگانا ہے پانچ انچ پر یہ دیکھیں اور چھے انچ پر ہم نے کندھے کا نشان لگانا ہے کندھے کو ہم تھوڑا لوز ہی رکھیں گے ونٹر سیزن کا یہ فروک ہے تو نیچے سے ہائی نیک بھی پہنائی جاتی ہے بچوں کے تو اس لیے کندھے کو ہم تھوڑا لوز رکھیں گے تو کندھے کو ہم نے گلائی کی شیپ دے دی اب یہاں سے ہم نے نیک کا میرمنٹ کرنا ہے تو دو انچ پر میں نے نیک کی چڑائی رکھی اور ڈھائی انچ نیکی دیپ رکھی اب یہاں پر گلائی کی شیپ میں نیک ہم نے تیار نہیں کرنا V شیپ میں تو یہ دیکھیں V شیپ میں سب سے پہلے ہم نے نشان لگایا اس کے بعد اسی نشان کو ہلکا سا سنٹر سے گلائی کی شیپ دے دی اور بیک والے نیک پر بھی ہم نے گلائی میں نشان لگا دیا تیرے کو ہم نے ہلکا سا ترچھا نشان لگا دیا اب یہاں سے فیٹنگ کا جو نشان لگانا ہے ساڑھے چھے انچ پر ہم نشان لگائیں گے اور کندھے کی جو نشان ہے کندھے سے فیٹنگ تک نشان کو سیدھا ہم لگا دیں گے اب یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے سارے نشانوں کو فالو کرتے ہوئے ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے بیک والے پارٹ کو ہٹا دینا ہے اور فرنٹ والے پارٹ کی ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جتنی چڑھائی میں آپ نیک رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں اپنی بچی کے حساب سے اب فرنٹ والا جو کندھ ہے اس کو ہلکی سی گلائی کی شیف دے دیں گے اور یہ دیکھیں توپارٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے یہاں پر بیک والے پارٹ پر ہم نے بٹن پیک تیار کرنی ہے تو سینٹر سے ہم نے تین انچ تک کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں تو توپارٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد اب یہاں سے ہم نے فروق کا گھیر نکالنا ہے باقی بچے فیبرک میں سے تو یہاں پر جو اس کی چڑھائی میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی یہ دیکھیں ڈبل فولڈ کر کے اس کی جو چڑھائی ہے فیبرک کی وہ 21 انچ ہے اب یہاں پر ہم نے بوٹم پارٹ کی ہم نے لیندھ نکالنا ہے تو پندرہ انچ پر ہم نشان لگائیں گے پندرہ انچ پر نشان لگانے کے بعد یہاں سے ہم فیبرک کو پھر سے فولڈ کر دیں گے فرانٹ اور بیک سارڈ کا ہم نے گھیر نکالنا ہے تو یہاں سے ہم ایکسٹرا فیبرک کی کٹنگ کر دیں گے یہاں پر اگر آپ بیلٹ لگانا چاہتی ہیں فروڈ کے ساتھ تو جو بچے فیبرک کیا بیلٹ تیار کر کے لگا سکتی ہیں سینٹر سے ہم کٹ کر دیں گے فرانٹ اور بیک سارڈ کے گھیر کو ہم الگ الگ کر دیں گے یہ جو فروڈ کا فیبرک تھا چیک والا یہ ایک میٹر فیبرک تھا اگر آپ نے سلیوز بھی اسی فیبرک کے تیار کرنے ہیں تو ڈیڑھ میٹر فیبرک لینا ہے لیکن یہاں پر میں نے سلیوز دوسرا جو سیمپل فیبرک لیا تھا اس کے سلیوز اور کولر تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر ہم نے بڑی بڑی تین بوکس پلیٹ ڈالنی ہے جو کہ میں سارا میرمنٹ آپ کو بعد میں دکھاؤں گی ساتھ ساتھ اب یہاں پر جو ایک کلر کا ہم نے فیبرک لیا تھا آپ نے جو کلر آپ کو اچھا لگے فیبرک میں جو مین فیبرک ہے وہ کلر آپ چوز کر لیں اور اسی کلر میں آپ سیم سٹف کا فیبرک لے لیں تو یہاں پر اس کی ڈبل فولڈ کر کے چڑھائی 20 انچ ہے اس کو ہم پھر سے فولڈ کر لیں گے تو یہاں سے ہم نے سب سے پہلے سلیوز نکال لے ہیں تو سلیوز کی جو لیندھ رکھنی ہے یہاں پر 13 انچ رکھنی ہے تو 13 انچ پر ہم نشان لگا دیں گے تیار سلیوز ہمیں 12 انچ چاہیے تو یہ دیکھیں اس لیقے سے نشان لگا کر سیدھا کٹ کر لیں گے اب ساری چڑھائی ہم نے سلیوز کی یہاں پر نہیں رکھنی چھوٹی بچی کے سلیوز تیار کرنے ہیں تو اس لیے ہم نے جتنی چڑھائی لکھنی ہے یہاں پر میں نے چنٹس والے سلیوز تیار کرنے ہیں تو یہ دیکھیں 8 انچ میں یہاں اس کی چڑھائی رکھوں گی ڈبل فولڈ کر کے 8 انچ چڑھائی رکھیں تو باقی ایکسٹرا فیبریکی میں کٹنگ کر دوں گی یہ چھوٹے چھوٹے پیس جو کٹ ہم کرتے ہیں ایکسٹرا فیبریک جو نکلتا ہے اس کو آپ سنبھال کر رکھا کریں یہ بچے ہوئے پیس سٹیچنگ میں بہت کام آتے ہیں اب یہاں پر ہم نے سلیوز کے کندھے کی کٹائی کر دینی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم کندھے کی طرف بھی ہم نے چونٹس ڈالنی ہیں اور فرنٹ پر بھی ہم نے چونٹس ڈالنی ہیں اس لئے ہم نے فرنٹ سے فیٹنگ کی کٹائی نہیں کرنی تو سلیوز کی کٹنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے سلیوز کو ہی ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے الاسٹک والے سلیوز تیار کرنے ہیں الاسٹک کے جو لیندھر یہاں پر رکھی ہے میں نے آٹھ ہنچ رکھی ہے چھوٹی بچی کے سلیوز تیار کرنے ہیں تو آٹھ ہنچ آپ نے لمبے دو کٹ کر لینے ہیں پیس الاسٹک کے اب یہاں پر ہم نے سلیوز کو فرنٹ سے بریگ ڈبل فولڈ کرنا ہے بریگ ڈبل فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایک سلیوز میں نے ریڈی کر لیا ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے بہت پیارے فریل والے سلیوز تیار کر لینے ہیں تو یہاں پر کس طریقے سے میں نے فریل تیار کی ہے یہ دیکھیں دو انچ پر آپ نے نشان لگاتے جانا ہے یہاں سے دو انچ پر آپ نے اُلٹی سائٹ کی طرف نشان لگانا ہے اور یہی سے ہم نے الاسٹی کو سٹچ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی فریل والے بہت پیارے سلیوز تیار ہو چکے ہیں تو سلیوز کو ہم ایک سائٹ میں رکھیں گے اب یہاں پر ٹوپ آٹ لیں گے تو ٹوپ آٹ کے ڈیزائننگ ہم یہاں پر کریں گے سب سے پہلے تو ڈیزائننگ کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھیں جو سیمپل فیبرک لیا تھا جس کے ہم نے سلیوز تیار کیے تھے وہ فیبرک لیں گے اور چیپی کا ایک پیس لیں گے پیپر پیس لیں گے جس کی چڑھائی دس انچ ہے اور لمبائی جو ہے وہ نو انچ ہے تو اس کو پھر سے اس طریقے سے ڈبل فولڈ کریں گے یہاں پر میں نے یہ دیکھیں پہلے سے ڈراؤ کر لیا تھا کولر لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا بھی دوں گی کہ کس طریقے سے ہم نے کولر کو ڈراؤ کرنا ہے اب یہاں پر ٹوپ آٹ کو بھی ہم نے فولڈ کیا اور چیپی کو بھی فولڈ کیا اور اس طریقے سے اوپر رکھ دیا تو پارٹ کو چیپی کے اوپر اس طریقے سے رکھنا ہے آپ نے اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں نیک کے اردگرد نشان لگانا ہے کہ جتنا ہم نے نیک کٹ کیا تھا اوپر سے تیرے سے نشان لگا دیا جتنا جتنا چیپی کے اوپر پارٹ آ رہا ہے نا آپ نے وہاں پر نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے نشان لگانے کے بعد اب یہ دیکھیں یہاں سے چیپی کچھ اس طریقے سے اوپر تک ہے اور یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں نیچے سے آپ نے ڈھائی انچ کا فاصلہ چھوڑ کر چیپی کو پر نشان لگانا ہے یہ دیکھیں فیبرک سے آپ نے میرمنٹ کرنا ہے تو ڈھائی انچ کا یہ دیکھیں فاصلہ چھوڑ کر تو چیپی کو پر میں نے نشان لگا دیا اور یہی سے سیدھا ہم نے نشان کو سیدھا کر دیا یہ سارا کچھ میں آپ کو سمجھانے کے لیے درو کر رہی ہوں پینسل کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں نشان لگا کر سارے نشانوں کے اندر اندر اب ہم نے کولر کو ڈراؤ کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے اچھے سے میرمنٹ دیکھ لینی ہے یہ دیکھیں اب جس طریقے سے آپ چاہیں یہاں سے اسی نشانوں کے اندر آپ کولر کو ڈراؤ کر لیں جس بھی شیپ میں آپ چاہیں لیکن یہاں پر جو شیپ میں نے تیار کی ہے آپ غور سے دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے ڈراؤ کرنا ہے یہاں سے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو روک کر اس شیپ کو دیکھ لیں اچھے سے سمجھ لیں لگ رہی ہے یہ مجھے یہی شیپ اچھی لگی تھی کیونکہ میں نے نیو ڈوزائن کا کولر تیار کرنا تھا تو نیچے سے میں نے بلکل گلائی کی شیپ بھی نہیں دی تو اس طریقے سے ہم نے ڈرو کر لینا ہے کولر کو اور پھر ہم نے ایکسٹرا چیپی کو کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جس طریقے سے ہم گلائی میں کٹ ورک تیار کرتے ہیں ہلکی ہلکے سے اسی طریقے سے میں نے ہلکی ہلکی گلائی کی شیپ میں کٹ ورک تیار کر کے تو نیچے سے ہلکی سی نوک تیار بنا دی یہ دیکھیں کتنا پیارا بٹر فلائی کی شیپ میں ہمارا کولر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے جب کولر کو اپن کیا تو سیم بٹر فلائی کی شیپ ہی لگ رہی تھی اب یہاں سے سینٹر سے میں نے کٹ کر دیا دونوں پیسیز کو الگ الگ کر دیا اب یہاں پر سیم جو ہم نے ایک کلر کا فیبرک لیا تھا میچنگ فیبرک اس کے اوپر ہم نے ان دونوں پیسیز کو پیسٹ کر دینا ہے اور پھر بعد میں ہم نے سائٹ سے آدھے انچ کا مارجن چھوڑ کر فیبرک کو کٹ کر دینا ہے دونوں پیسیز کو ہم نے سیم اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے یہاں پر مجھے پیپر پیسٹ کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی تھی کیونکہ ہمارے لائٹ چلے گئی تھی اور آپ کے لیے ویڈیو بنانے بھی ضروری تھی ویڈیو میں نے اپلوڈ بھی کرنی تھی اس وجہ سے پتہ میں نے کیا کیا ایک سیکرٹ کی بات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے گیس والے چلے کے اون کیا اس کو پر میں نے آئرن کو رکھا پھر آئرن کو گرم کر کے اس پیپر پیسٹ کو فیبرک کے اوپر چپکایا تھا تو اگر آپ کے بھی اسی طریقے سے لائٹ چلی جائے تو آپ بھی سی میرے والا کام کر سکتی ہیں ویسے میں نے یہ کام چوری چوری کیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور مجھے ڈانٹ نہ پڑے اگر آپ نے بھی گھر والوں کی ڈانٹ سے بچنا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے چوری چوری اس طرح کیا کام کر لیجئے گا اگر لائٹ چلی جائے بہت ضروری اگر کام ہوتا ہوں اب یہ دیکھیں جی کولر کی کٹنگ کرنے کے بعد نیچے فیبرک رکھ کر ہم نے سائڈوں سے سلائی لگا دینے ہی ہے یہ دیکھیں باتوں باتوں میں یاد ہی نے رہا کہ میں نے سارا طریقہ آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتانا تھا ویسے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ساری یہ جو ڈیٹیل ہے ساری کولر کی آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہیں میری طرح ہے نا تو یہ دیکھیں سائڈ سے ہم نے فیبرک کو کٹ کر دیا ہے اب یہاں سے ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دینے ہے تاکہ اس کو سیدھا کرنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں جی سائڈ سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس کو پلٹ لیں گے تیرے کی طرف سے اور نیک کی طرف سے سلائی نہیں لگانے آپ نے باقی آپ نے سلائی لگا کر بند کر کے اس کو اس طریقے سے پلٹ لینا ہے اور دونوں پیسیز کو ہم نے اسی طریقے سے پلٹ لینے کے بعد یہ دیکھیں دو طرف سے اوپن ہے اور جس طرف سے دونوں طرف سے اپن تھا وہاں پر بھی آپ نے سلائی لگا کر اس کو بند کر دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کولر کے دونوں پیس تو تیار ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم نے اس کولر کو کرنا ہے جس کے لئے میں نے یہ دیکھیں وائٹ کلر کی لیسلی ہے شٹل لیسلی ہے اب آپ چاہیں تو شٹل لیسلی college کو اس طرح سے نیچے رکھ کر بھی سلائی لگا سکتے ہیں اوپر رکھ کر بھی سلائی لگا سکتے ہیں جس طرح آپ کا دل چاہے لیکن یہاں پر جو دیزائنگ میں نے کیے وہ کس طرح سے کی ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھیں گوھر سے میں نے لیس کو کر دیا کٹ سائڈوں سے اب جتنی لیس مجھے چاہیئے تھی دونوں پیسیز کے لیے اتنی لیس کو میں نے کٹ کر لیا اب یہاں سے سائڈ سے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے لیس کو کٹ کیا اور سینٹر والا جو ڈازائن تھا اس کو الگ کیا یہ دیکھیں میں نے لیس کو ایک سائڈ سے کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سائز لیس ہمارے پاس آگئی ہے اب یہ ڈوری بھی آپ سنبھال کر رکھ سکتی ہیں بہت پکی ہوتی ہے یہ لیے ڈوری اب یہاں پر اس لیس کو میں نے کولر کے اوپر رکھ کر تو سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں اتنی جگہ پہ آپ نے لیس کو سٹچ کرنا ہے اور نیک کی طرف تیرے کی طرف آپ نے لیس کو سٹچ نہیں کرنا تو دونوں پیسز کے اوپر میں نے لیس کو سٹچ کر لیا ہے اب میں ایک اور لیس لوگی اس میں سے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے فلاور کٹ کر لینے ہیں مزید ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کولر کو اس طریقے سے میں نے فلاور کٹ کر لیا دوسری لیس میں سے یہ دیکھیں میں نے تقریباً دس فلاور کٹ کی ہے اور میں گم کی مدد سے ان فلاور کو اس کولر کے اوپر اس طریقے سے پیسٹ کر دوں گی لگا دوں گی فیبرک گلو آپ نے لے لینی ہے یہاں پر میں نے یو ایچو جو لی ہے اور یہ واش کرنے سے بھی یہ نہیں اترے گی اس طریقے سے یہ میرے پاس بھی یو ایچو جو تقریباً ختم ہو چکی تھی لیکن میں نے پھر بھی کسی طریقے سے نکال ہی لی کیونکہ میں چیزوں کو ضائع نہیں کرتی اب یہ دیکھیں میں نے کولر کو ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پر ہم لیں گے ٹوپ آرڈ اللہ اللہ کر کے ہمارا کولر کمپلیٹ ہوا یہ تو مجھے ہی پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے کتنا ٹائم لگا کر یہ فروک ڈیزائن تیار کیا ہے آپ کے لیے تو یہ ویڈیو صرف بیس منٹ کی ہے لیکن میرے لیے یہ پورے دن میں میں نے یہ ریڈی کیا تھا یہ فروک کیونکہ ہمارے لائٹ چلے گئے ایتھر مجھے بہت مشکل پیش آ رہی تھی آئیرن کرنے میں تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے کولر کو اوپر رکھ کر آپ نے تیرے کی طرف سلائل لگا دینے آپ چاہیں تو گلو کی مدد سے بھی چپکا سکتی ہیں اس نیک کے اوپر کولر کو اب یہاں پر ہم نے بیک والے پارٹ پر بٹن پٹی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ پیس رکھیں گے اور یہاں پر سلائل لگا کر بھی آپ بٹن پٹی تیار کر سکتی ہیں لیکن میں آپ کو نیک اور بٹن پٹی دونوں اکٹھا بنانے کا طریقہ یہاں پر بتاؤں گی بہت ایزی ہے آپ نے نیچے فیبرک کو رکھنا ہے یہاں پر میرے پاس یہی بچا فیبرک تھا اس کو میں نے اس طریقے سے نیچے رکھا اور یہ دیکھیں سارے میں نے سلائل لگا دی نیک کے اردگیرد اور بٹن پٹی کی طرف میں نے سلائیاں لگا کر ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے ایک ہی ساتھ یہ سارا نیک تیار کرنے کا یہ بہت ہی اچھا اور آسان طریقہ ہے اب یہاں پر ہم نے دونوں طرف سے فیبرک کو کٹ کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے وی شیپ میں ہم نے کٹ کرنا ہے اور اتنا فیبرک آپ نے چھوڑنا ہے اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں بغیر سکپ گئے تاکہ آپ کو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کی سمجھ آ سکیں کیونکہ میرے جو سارے ڈیزائن ہوتے ہیں وہ نیوں ہوتے ہیں اور بہت آسان طریقے کے ساتھ میں سمجھاتی ہوں اور سکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکیں اب یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو اس طریقے سے پلٹ لیا الٹی سارٹ کی طرف نوکیں بھی ہم نے اچھے سے نکال لیں اب یہاں سے اس فیبرک کو کچھ اس طریقے سے اندر کی طرف دونوں طرف ہم فولڈ کر لیں گے وی شیپ میں اور یہاں پر ہم سلائی لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سلائی لگا کا تو بٹن بھی لگا دیا اب یہاں پر ہم نے فرنٹ والا پارٹ لینا ہے تو اس کا نیک ہم نے تیار کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے دوسرا پیس ایک اور لیا اور اس کو ہم نے تو پارٹ کو الٹا رکھا اور وی شیپ میں جہاں پر ہم سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد سینٹر سے ہم ایکسٹر فیبرک کی کٹنگ کر دیں گے تو یہاں پر بھی ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اور اس فیبرک کو ہم الٹی سارٹ کے طرف پلٹ لیں گے تو یہاں پر بھی ہم نے وی شیپ میں اس طریقے سے فیبرک کو کٹ کر دینا ہے جتنا فیبرک ہمیں فولڈنگ کے لیے چاہیے تو الٹی سارٹ کے طرف میں اس فیبرک کو پلٹ لینے کے بعد یہاں پر ترپائی کروں گے سلائی میں نے نہیں لگانے کیونکہ جو سلائی ہوگی وہ کولر کے اوپر آ جائے گی اور وہ اچھی نہیں لگے گی تو یہ دیکھیں جی میں نے ترپائی کر کے اس نیک کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب یہاں پر نیک کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے بیک بھولا پارٹ لینا اور یہاں پر ہم شولڈر سٹچ کر دیں گے شولڈر کی سلائی لگانے کے بعد اب یہاں پر ہم سلیوز جو ہم نے تیار کر کے رکھے تھے ان کو یہاں پر جوائنٹ کریں گے اور یہاں پر سینٹر میں ہم نے چونٹس لے کر آنی ہے سلیوز کی اس طریقے سے سینٹر میں چونٹس ڈال کر ہم نے سلیوز کو سٹچ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے سلیوز کو سٹچ کر لیا ہے اور یہاں پر آپ نے کولر کو اچھے سے باہر کی طرف ہی رکھنا ہے یاد رہے کہ جب آپ سلیوز سٹچ کر رہی ہوں تو کولر سٹچنگ میں نہ آئے سلائی میں نہ آئے تو یہاں پر اب ہمارا رہ گیا ہے گھیر بوٹم پارٹ وہ کس طریقے سے ہم نے تیار کرنا ہے بوکس پلیٹ کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے سینٹر میں ایک نشان لگا دینا ہے اس کپڑی کے جو چڑائی ہے یہاں پر چودہ انچ ہے تو یہاں پر سینٹر میں سات انچ پر نشان لگایا اس کے بعد دوسری طرف جو نشان لگانا ہے یہ وہاں تو ساڑھے تین کا فاصلہ ساڑھے تین انچ کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے یہ نشان لگا دیئے سینٹر والا نشان لگا کر اس کے بعد جو میرمنٹ کرنا ہے وہ سینٹر میں آپ نے پھر سے نشان لگانا ہے اس طریقے سے تین نشان لگ گئے اب آپ نے گھیر لینا ہے گھیر کو ہم نے سینٹر میں پھر سے نشان لگا دیا یہ دیکھیں اس کے بھی میں نے سینٹر میں نشان لگا دیا یہ دیکھیں میں نے دونوں نشان سینٹر والے آپ کو دکھا دیئے اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں سارا میرمنٹ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے جو گھیر کا میرمنٹ ہے وہ ساڑھے اکیس انچ ہے یعنی کہ اتنا کھولا گھیر میں نے یہاں پر رکھا ہے کیونکہ میں نے بڑی بڑی تین بوکس پلیئرٹو یہاں پر ڈال لی ہیں سیم ریڈی میٹ سٹائل میں میں نے یہ فروگ تیار کرنا ہے اب جتنی میرے پاس جو بچی تھی وہ یہاں پر میں نے کھول کے نکال کے رکھ لی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے ساڑھے چار انچ کا فاصلہ چھوڑ کر اتنی پلیئرٹو ڈال لی ہیں دوسری طرف بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ دیکھیں فیبری کو پکڑ کر سنٹر میں لے کر آنا ہے اور یہاں سے میں نے گم کی مدہ سے چپکا دیا تاکہ یہ جو بوکس پلیئرٹو اپنی جگہ سے ہی لینا اور باقی جو پلیئرٹو ہیں وہ میں ایزی لی ڈال سکوں اب یہ دیکھیں ساڑھے تین کا فاصلہ چھوڑ کر ساڑھے تین انچ کا پھر سے نشان لگایا اب اسی نشان سے آپ نے پانچ انچ تک نشان لگا کر تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک بڑی بوکس پلیئرٹو ڈال دیلی ہے اگر آپ کو میری باتوں سے سمجھنا نا آئے تو آپ ویڈیو کو اچھے سے گوھر سے دیکھ لیا کریں اور سارا میرمنٹ آپ دیکھ لیا کریں پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اور سائٹ سے بھی جتنا فیبرک تھا سارا میں نے اندر کی طرف لا کر تو ایک بوکس پلیئرٹ کی میں نے شیپ دے دی اور یہاں پر میں نے گم کے مددہ سے ان پلیئرٹ کو چپکا دیا اب دوسرے طرف بھی ہم نے اسی طریقے سے بوکس پلیئرٹ ڈال دینی ہے بہت ایزی لی ہے بوکس پلیئرٹ اور یہ بوکس پلیئرٹ کے ساتھ آپ فروک تیار کریں گی نا سیم ریڈی میٹ سٹائل کی لوگ آئے گی اور بہت ہی پیارا یہ فروک لگتا ہے اس طریقے سے میں نے تین بڑی بڑی بوکس پلیئرٹ ڈال دیں بوکس پلیئرٹ ڈال لینے کے بعد اگر آپ کے پاس گم نہ بھی ہو تو آپ پین اپ کر لیں اس کے بعد آپ اندر پر یہاں پر سلائی لگا کر ان پلیئرٹ کو پکا کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے بیک پولا گھیر پہلے سے ریڈی کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا نیچے سے گھیر ہے پلیئر ہے اس کا یہ دیکھیں بہت پیاری یہ لگ رہی ہے مجھے تو ماشاءاللہ سے آپ کو یہ سارا ڈزائن کیسا لگ رہا ہے آپ نے مجھے ضرور کومنٹس میں بتانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا کر اس کو پکا کر دیا اب یہاں پر ہم نے گھیر کو بوٹم ٹوپ آٹ کے ساتھ ہم نے سٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے فرنٹ اور بیک سارڈ کا گھیر سٹیچ کر دیا ہے بہت ہی پیارا اس کا فلیر ہے دیچے سے گھیر آ رہا ہے اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری آ رہی ہے اب یہاں پر ہمارا ایک آخری کام رہ گیا ہے ہم نے فیٹنگ کی سلائی لگانی ہے جتنی آپ فیٹنگ رکھنا چاہیں بیٹس لگانا چاہیں آپ لگا سکتی ہیں فیٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد نیچے گھیر پر میں ڈبل پول کر کے تو یہاں پر میں لیس لگا دوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے ڈزائن کے ساتھ بہت پیارا فروک سٹیچ ہو چکا ہے آپ نے مجھے لازمی کمنٹس نے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کا یہ ڈزائن کیسا لگا تو یہ دیکھیں جی ساری میں اس کی لک آپ کو دکھاؤں گی سلیوز دکھاؤں گی کولر دکھاؤں گی اور یہ باکس پلیٹ اور نیچے گھیر کے اوپر جو لیس لگی وہ سارا میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں اب یہاں پر جی میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی ویڈیو اپسان دائے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کا ویزر کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ